اسلام علیکم آج ہم صحیح عادات کی جمع کس طرح سے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس سے پہلے تھوڑا سا عادہ کر لیتے ہیں کہ صحیح عادات کسے کہتے ہیں مضبط عادات صفر اور منفی عادات سے مل کر عادات کا جو مجموعہ بنتا ہے اس کو صحیح عادات کہتے ہیں صحیح عادات کو عددی خط پر کس طرح سے لکھتے ہیں یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا ایک بار اور دیکھ لیجئے آپ اس طرح سے عددی خط بنائیں گے بیچ میں یہ جو صفر ہے اس کو مبدہ کہتے ہیں اس کے دائیں طرف مضبط عادات ہوتے ہیں اور بائیں طرف منفی عادات ہوتے ہیں جیسے ایک دو تین چار پانچ یہ مضبط عادات ہے تفریق ایک تفریق دو تفریق تین تفریق چار تفریق پانچ یہ منفی عادات ہے اس طرح سے صحیح عادات کو عددی خط پر دکھایا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم آپ نے بہت جگہ پر صحیح عادات کا استعمال دیکھے ہوں گے ٹیمپریچر میں مائنس فائیو مائنس سیکس اس طرح سے مضبط عادات کا استعمال کیا جاتا ہے صحیح عادات کا استعمال کر کے جمع کس طرح سے کرتے ہیں اب وہ دیکھیں گے مثال کے طور پر تفریق تین میں جمع کرنا ہے تفریق چار اب اس کو حل کرنے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ تفریق تین یعنی آپ نے کسی کے پاس سے تین ادھار لیے جمع تفریق چار یعنی آپ نے اور اس کے پاس سے چار ادھار لیے تو کتنے ہو گئے آپ کے پاس سات یعنی چار اور تین سات لیکن یہ ابھی بھی ادھار ہے اس لیے تفریق سات اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یا اور اس کو سمجھنے کا جو آسان طریقہ ایسا ہے دریازی کا جو طریقہ ہے وہ تفریق تین میں تفریق چار جمع کرنا ہے یعنی تفریق تین جمع تفریق چار جمع تفریق تفریق ہو جاتا ہے یہ تفریق تفریق اس میں تین میں چار جمع کر دیجئے یہ ہوگا ہے سات اس طرح سے صحیح آداد کی جمع کی جاتی ہے تفریق تین جمع تفریق چار بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی جمع کرتے وقت صحیح آداد کی جمع کرتے وقت تفریق تین جمع چار یعنی چار اور تفریق جو بڑا عدد ہے اس میں سے چھوٹا عدد تفریق کر دینے کا چار میں سے تین تفریق کر دیے بچا ایک جو بڑے عدد کے ساتھ علامت ہوں گی وہ علامت یہاں لگانے کی یہاں جمع کی علامت لگانے کی لیکن جمع کی علامت لگائی نہیں جاتی آداد کے ساتھ میں وہ رہتی ہے اس لیے اس کا جواب آئیں گا ایک ٹھیک ہے